سہسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں آپ سبھی کا سواگت ہے فارمنگ یان چنل میں ہمارے پش پالک بھائیوں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم سروح ہو چکا ہے اور پشوں کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ان دنوں میں یعنی مکھی مچھر بہت زیادہ پرشان کرتے ہیں جو پوری رات وہ پورے دن پش تڑفتے رہتے ہیں مکھی مچھر کاٹنے کے کارن جسے پشوں کا دودھ چھمتا کم ہو جاتی ہے پشوں کو لمبے سمیہ تک بخار بھی آ جاتا ہے گئے یا بھینسو آپ کی کمجور ہو جاتی ہے آپ کو پشوں کو مکھی مچھر کنٹرول کرنے کے لیے بجار سے کوئی دوائی میڈیشین لانے کی کسان بھائیوں آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہم جو آپ کو یہ گھرے لون اس کا آج بتانے والے ہیں اس سے پشوں پر مکھی مچھر پوری طرح سے کنٹرول ہوں گے ساتھ ساتھ میں کسی پرکار کا پسوں کا اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں کرے گا یہ فارمولہ آپ کو اپنانا ہے رات ہو یا دن آپ کے پسوں کے پاس مکھی مچھر بلکل نہیں آئے گا آپ لوگ ویڈیو کو آئینڈ تک جرور دیکھیں جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاسوالی گھنٹی کو پریس کر لیں جس سے ہمارے ساتھ آپ لگاتار جڑے رہے ہیں ویسے ہمارے پش پالک بھائی مارکٹ سے بہت ساری دوائیاں میڈیشن لے کے آتے ہیں جس سے پریوک کرنے سے ہمارے پشوں کے اوپر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور گاؤں میں بھی بہت چیزیں بکنے کے لیے لائی جاتی ہیں اور اسپریے کی جاتی ہے جس سے جو سکین ہوتی ہے پشوں کی اس کو نقصان ہوتا ہے اور کچھ ایسی جہریلی بھی اسپریے ہوتی ہے جس سے پسو اگر چاٹتے ہیں تو ان کے اندر وہ جہر پرویش ہو جاتا ہے جس کارن پشوں لمبے سمیں تک بیمار رہتے ہیں اور پشوں کمجور ہو جاتے ہیں گائے یا بھینس آپ لوگوں کو جو پریوک کرنا ہے اور جس جس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہ مسرن تیار کرنا ہے اور اپنے پسوں کے اوپر اس کی اسپریے کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں جو اسپریے تیار کرنا ہے اس کے اندر جو جو سامان پڑے گا وہاں نوٹ اچھے طریقے سے کریں دو سو ایمل پانی لینا ہے دو سو ایمل پانی میں تین سے چار ٹکی کپور کپور کی ملا کے اچھے سے گھول لیں پورے پانی میں جب اچھے طریقے سے کپور گھول جائے اس کے اندر آپ لوگوں کو ملانا ہے دھائی سو ایمل فینائل فینائل جو ہے اچھی برانڈ کی لینی ہوگی اور اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے چار سو ایمل ڈیزل اور تین سو ایمل سرسوں کا تیل مسٹڈ آئل سب ہی کو ایک میں گھول بنا کے اور اپنے پشووں کے اوپر بوتل میں مکس کریں اور پشووں کے اوپر اسپری کریں رات یا دن ہو آپ کے پشووں پر مکھی مچھر نہیں آئے گا پوری طرح سے کنٹرول ہوگا یہ جو فارمولہ ہے بہت پکا فارمولہ ہے آپ اپنے گائے یا بھینس پر اس کو اجما سکتے ہیں سرچیت ہے آپ کے پشووں کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اور اسکین پرابلم بھی نہیں ہوگی اور پشو آپ کے جو ہیں مکھی مچھر سے چھٹکارہ ملے گا جو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے پلیز اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اور کسان بھائیو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جب ہم اپنے پشووں کو نہلاتے ہیں اس کے بعد پشووں کی تیل مالش کی جاتی ہے سرسوں کے تیل میں تو سرسوں کے تیل میں اگر آپ نیم کا تیل مکس کر کے پشووں کو مالش کریں جسے مکھی مچھر پاس نہیں آئیں گے انٹی سیپٹک ہے کسی طریقے کی روگ بھی نہیں آئیں گے پسوں میں کٹانو بھی نہیں آئیں گے اور سکن پروبلم بھی نہیں ہوگی بہت اچھی چیز ہے جائے ہند دھنواد